کرتا ہے کہ یہ کیسے ان تین بچوں کی تلاش کرتے ہیں تو ہریانہ کے کرنال سے جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ کس طرح سے تین بچوں کو ان کے کلیوں کی پتا نے نہر میں فینک دیا تھا اور جو اب گوتا کھور ہیں وہ نہر میں کودیں گے ان بچوں کی تلاش کے لیے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں پانچ جو گوتا کھور ہیں وہ یہاں پر بلائے گئے ہیں تین گوتا کھور آپ کے سامنے ہیں جو کی ہریانہ پولیس کی مدبن پولیس اکیڈمی سے آئے ہیں اور دو گوتا کھور ڈی سی آفیس سے بلائے گئے ہیں کل پانچ یہ گوتا کھور ہیں جن لوگوں کے اوپر یہ اب ڈیمنڈ کرتا ہے کہ یہ کیسے ان تین بچوں کی تلاش کرتے ہیں کیسے ان تین بچوں کو اب ڈھونڈا جائے گا آپ سبھی لوگوں سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں کرنال کے نلی پار کے رہنے والے سوشیل نے کیسے اپنے تین بچ بچوں کو کل رات کو نہر میں فینک دیا تھا اور کیسے اب یہ گوتا کھور ان کی تلاش میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں گوتا کھور ہے جن سے بات کر رہے ہیں چھوٹے بچوں میں بہت بہت کم ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں سکتے کتنی دور تک جا سکتا ہے پانی میں تبھی بیٹ سکتا ہے کیونکہ پیٹ کے اندر پانی کے جاتے ہیں نیچے بیڑے جاتا ہے بچہ بھی ہو یا بڑا بھی ہو آپ پروفیشنل گھو تک ہو رہے ہیں چب آپ نے رات کو ایک خبر سنی ہوگی تو دل دہل گیا ہوگا کہ پیٹا نے اپنے تین چھوٹے بچوں کا نہر میں گر دیا سر جب آپ کی ویڈیو چل رہی تھی نا تو میں دس سڈے دس بجے دیکھا تھا ہمارے پاس میسی جا گیا تھا رات کو سڈے دس بجے کیونکہ رات کو اس کی اپریشن نہیں سکتا میں دس پندرہ میٹر تک ایسے رو گیا اندرہ بیس میٹر رونے کی بلکل اندرہ آتما بلکل سین نہیں کر پائی جی چیز کو ریزر بیٹالین سے ہاں ہم انڈیا ریزر بیٹالین پولیس سے ہاں اور کرناڑا میں دھوٹی ہماری تمپریری ہم نے کلکوٹا کیا نام آپ کا ہر کانسٹیبل راجیس کو مارو ای ایسی کرسن کو مارو ای ایسی اپنا سندیب کیا امید سر کب تک دھون سکتے ہیں بچوں کو کوشش رہے گی جی ہم سوچ نہیں ہے کہ آج ہماری ہمیں ہو جائے کچھ کامیابی باکی اس کے بارے میں ایسا پتہ تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ نہر بہت لمبی ہے جی اس کا یہ نیٹ آرگیٹ نہیں ہو سکتا کہ بھی بچے وہاں ہیں یہاں ہیں گہری بھی ہے گہری ہے جی پندرہ بھی سوٹ پانی ہے جی تو ابھی تک کتنی تلاش کر چکے ہیں تین گھنٹے سے لگ رہے ہیں جی سوڑی سوڑی آٹھ بجے سے لگے گھنٹے کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گھوٹا کھوڑ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں خود کافی زیادہ پریشان رہا خود میری آنکھوں کے آنسو نہیں تھمیں اور خود کس طرح سے جو تین تین گھوٹا کھوڑ ہیں وہ چار چار گھوٹا کھوڑ ابھی تک کود چکے ہیں اور یہ پانچوے گھوٹا کھوڑ ہیں اب نہر میں کودیں گے آپ سبھی لوگوں سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں سیدھی تصویریں ہریارہ کے کرنال سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر آوردن نہر میں آپ کو میں بتا دوں کہ جو گھوٹا کھوڑ ہیں وہ کود چکے ہیں اور پانچویں گھوٹا کھوڑ ہیں جو کی ٹیوب کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کودیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ تین کلومیٹر تک ہم دھونڈ چکے ہیں بچوں کو لیکن بچوں کی ابھی تک کوئی خبر کوئی تلاش نہیں ہو پ آپ سبھی لوگوں سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں سیدھی تصویریں ہریارہ کے کرنال سے آپ آئی بین ٹونٹی فور پر دیکھ رہے ہیں جہاں پر جو گھوٹا کھوڑ ہیں کافی زیادہ مشکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہریارہ پولیس کے ریزر بیٹیلین سے ہیں اور کافی زیادہ اور یہ دیکھیں کس طرح سے جو گھوٹا کھوڑ ہیں اتنی ہی دیر میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے جو ٹیوب لے کر گھوٹا کھوڑ ہیں بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ سبھی سے اپیل دوستو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنے ساتھ ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام گھوٹا کھوڑ رہے ہیں کافی زیادہ تلاش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کچھ بھی بچوں کا پتہ نہیں لگ پایا ہے کونسٹیبل صاحب کتنی گہری یہ نہر ہو سکتی ہے ڈیو 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 ایسا کوئی پرویزن نہیں راستے میں جب کوئی ایسی گھٹنا پتا لگتی ہے تو راستے میں کچھ لگا دیا جائے بیری کیٹنگ کر دی جائے اس میں کوئی ایسا ہے نہیں کہیں بھی روکنے کا کیونکہ جب بھی ڈیڈ بوڈی ملیا نا آج تک دو چار کلومیٹر کے اندر اندر مل گی آج تک دو چار کلومیٹر نہر کے اندر بھی ہو سکتے ہیں یہاں سے سوبری بارے پول سے بچے گئے رہے ہاں ہمارا جہاں تک ویسواس ہے میرا ٹوڑ تک ملنا چاہیے پیارہ لگے تو جی تسی رات دل کو پہنے کے اندر بھی ہو سکتے ہیں بچے یا اوپنی رہتے تو پڑے کے اندر ہی ہیں جی جب وہ جیسے دو تین دن کے بعد پھول جاتے ہیں ریڈ بوڑی وہ آپ نے آپ اپر جاتے وہ پھر وہ پڑے میں جائیں گے پھر نہیں جائیں گے ابھی پانی کے اندر ہوں گے پانی کیا نام بتا ہے کیونکہ جیسے ڈوب جاتے ہیں اپنے میں وہ نیچے جمین کو ٹچ ہو جاتے ہیں اور دیرے چلتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا تو نظر پڑ جاتی ہے ایسے پانی ساتھ نہیں پڑتے بس ہاتھ لگ گیا جیسے گوچ کی مارتے ہیں پانی کے اندر نیچے جاتے ہیں ہاتھ لگ گیا دوبارہ وہیں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں مل جاتا ہے کہیں برکٹا بوری ایسے کافی گندے بھی اگر نائر کے اندر ہوں کیا نام بتایا تھا راجیش جی ہیں ہیڈ کانسٹیبل ہیں آئی ایر بھی سے اور کس طرح سے کافی زیادہ جو تلاش ہے مشکت ہے پولیس کو کرنی پڑ رہی ہے جو گوتک ہو رہے ہیں انہیں کرنی پڑ رہی ہے لیکن ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں لگ پایا تینوں بچوں کا جن کی عمر تین سال پانچ سال اور مہج آٹھ سال بتائی جا رہی ہے اور تینوں ہی بچے اس سمیں نہر کے اندر ہیں پانی کے اندر ہیں اور ابھی تک لگ بھگ اس گھٹنا کو بارہ گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک بچوں کے بارے میں کوئی بھی جانکاری پتہ نہیں لگ پایا آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کی ساتھ شیئر ضرور کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں مدھوبن پولیس سے ایک اور پولیس ادھیکاری ہیں جو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگ پایا اور وہ بھی اس سمیں باہر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سر پانی کافی تھنڈا ہے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دو تین گھنٹے ہو گیا جیسے بھی ڈھونڈ کر پانی میں ڈھونڈ کر تلاش کر کر آئے کچھ پتہ لگا ابھی لگ تو کچھ پتہ نہیں چلا ہے بسے ہم کوشش کر رہے ہیں پوری دو تین گھنٹے ہو گیا جیسے بھی اگر دیکھیں گے سبھے ساتھ بجے آئے تھے تین گھنٹے ہو گیا ابھی کوشش جاری ہے کوشش جاری ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کافی آپ لوگوں کا مل جائیں گی جلدی ابھی تو کچھ کائن سکتے جی مل تو جائیں گے ڈھونڈ اور ساونڈ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ کافی زیادہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں لگ پایا جی سر جی سر کچھ کہہ رہے ہیں سر پانی گرم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈیڈ بوڈی جلدی اپر جاتی ہے اب تھنڈ پانی ہے تھنڈے پانی میں ڈیڈ بوڈی پھول نہیں پاتی اس لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اپر آنے میں اور وہ بچے ہیں چھوٹ چھوٹے کہہ نہیں سکتے جن کے بارے مانگ بھی کتنے دیر بعد ملیں گے یا نہ ملیں گے باقی ہماری تو کوشش رہے گی کہ آج ہم کامیاب ہوئی جائیں تین بچے ہیں چھوٹ چھوٹے بچے ہیں یہاں جی ایک بیٹی دو بیٹے ہیں تین سکتے گمبیر ہے کہ آخر سماج کس طرف جا رہا ہے کیسے یعنی کہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن بچوں کو ایک پتہ نے پیدا کیا ہے ان تینوں بچوں کو کس طرح سے ندی میں نہر میں فینک دیا گیا اور اب وہ بچے شاید اس ہیں جو گوتا کھو رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بچے اب شاید ہی زندہ مل پائیں شاید ہی ایسا ہو پائے کہ جو یہ بچے ہیں انہیں سا کشل ڈھونڈا جائے حالانکہ باڈی ان کی ضرور مل جائے گی اس بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے لیکن وہ ٹھیک مل پائیں گے زندہ مل پائیں گے اس بات کی گنجائش لگ بگ نہ کے برابر ہے پھر بھی ایشور سے یہی پراتھنا ہے کہ وہ بچے کم سے کم کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ بچے بلکل ٹھیک تھاک واپس آ جائیں شاید ان بچوں کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی شاید ان بچوں کا جو جیون تھا اتنا ہی لکھا تھا اور سمیں ایسا آیا کہ پتا کو ہی قاتل بنا دیا گیا سمیں ایسا آیا کہ ان تین بچوں کی جو ہتیا ہے بے رحمی سے ایک پتا نہیں کر دی سمیں ایسا آیا کہ اس پتا نے ان تین بچوں کو پیدا کیا تھا اور اسی نے ان تینوں کی جان لے لیا آپ دیکھ رہے ہیں ابن ٹوٹی فور میں ہوں آکرشن اپل کرنال کے کلویڈی گاؤں سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو اس درد بھری خبر کے ساتھ لائیو